کوئی زمان خموشنا رہے درد پا کر رانہ پیش کی دیا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ عدب تو یہ ہے کہ جب بھی ان کا نام آ جائے لپے ہمار درودو سلام آ جائے پڑی سلالہ ہونے کیا یا رسول اللہ ویسا ویسا علیہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ مہوے کھا میرا یار ہر نوے کھیں تجھے میں نوے کھاتے اوہے کھے ایسے لیک کر دوں میڈائی تھی ون سوڑا ویچویکھن دے دیکھن یار تیرے اندر ہے وسطہ دنوے نہیں پیڑے پلے کھے یار فریدہ وہ ہے یار تیرے پانے بے کھے یا نہ بے کھے آمین پانے بے کھے یار نا بے کھے اچھیا لمیاں لارک جھرا اتے پتر جنا دے ساوے جسے دم نال پریت ساڑی سا کو تم نظر نہ آوے تے گلیاں سجر اجار جسڑا اتے بینا بڑ بڑ کھاوے یار فریدہ اتے پیجا مسنا جتے یار نظر نہ آیا جتے یار نظر نہ آوے اید آیا میرا یار نہیں آیا شالہ خیر ہووے او دے دم دی ہار شنگار چنگار نہیں لگ دا کسے شے پے نظر نہیں جم دی تے سکھا لیاں سیار سکھا لیاں سووے وے میرا تو گزارا غم دی یار فریدہ میرا یار نہیں آیا میری اید نہ ہو کسے غم دی میری اید نہ ہو کسے کم دی پڑی سللا ہو نہیں کھایا بسل مولا آیا حبیب اللہ مدینے والا سوڑا 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 اور جمنگی یہ چارا دسد کا پجا کے بارا دسد کا جمنگی یہ چارا دسد کا پجا کے بارا دسد کا ہے سب کچھ جولی چپوندہ مدینے والا سوڑا ہے سب کچھ جولی چپوندہ مدینے والا سوڑا ہے سب دی بگڑی بنوڑا مدینے والا سوڑا کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا آئی علی اے بختوانے میں لوگ لوگوں جنا دلارا آئی علی اے بختوانے میں لوگ لوگوں جنا دلارا آئی علی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا آئی علی زمان پر تو امیر ہاں میں علید دردہ فکیر ہاں میں زمانے پر تو امیر ہاں میں علید دردہ فکیر ہاں میں مہدریہ مہدریہ میرا حوالا آئی علیہ مہدریہ مہدریہ میرا حوالا آئی علیہ جے کرنا چونے تو عبادت حلید چہرے نہ کرتے سمبر جے کرنا چونے تو عبادت تاکرات قبولہ cam حمل کے اندر دلان کھابا آئے علی علی اے بخت مالے نلوک نلوک جنادہ نعرہ علی علی اے کریم رب دے کریم جانی تو سب تو پیارا آئے علی چادر تیری چادر تیری اے بملہ والی چادر تیری اے بملہ والی تیری 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 فیر نیاں تھی وہ دن دیار ہائے نبا کی بڑے آن فیر نیاں تھی وہ دن میں شلو ہائے نبا کی بڑے آن تیجے کر قبر جے کر قبر میری دے دل آنکھری پھیرا ہو میں سونیا تیرا ہائے نبا کی بڑے آن یہ نبا کی بڑے آن نبا کی بڑے Teles سنی تیرا اور جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے مالک دے در راکھی کر دے سابر پکے ننگے اور مالک دادر چھڑ دے نہ ہی پاوے مارو سو سو جتے اٹھ بلیا چل یار منا لے اتباسی لے گے کتے اور حکم اکل دا رکھنی نظر نیوی عشق آخدہ جو کتے چہیدہ علی ہوں گا اب بلا تمہید دعوت خطاب خطان کی بڑی پیاری مارو حضرت سابزادہ حضرت علامہ سابزادہ پیس سید شاہد حسین شاہد غدیل صاحب آپ سے کہ وہ اپنے با برکہ خطاب سے فرمائیں تو باوہ سے بلان نارے کے ساتھ ان کا سباہ فرمائیں نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حضر علمہ حضرت شے خوشمد Bay сдرت نارے حضرت موسیقی موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على من كان نبی و آدم بین الماء باتی وعلا آلہی و اصحابہی و ازواجہی و بناتی ہی و اہل بیتی ہی و ذریتی ہی و اولیاء ملتہی و علماء اہل سنتہی اجمعیم اما بعض فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا به و عزروه و نصره و اتبعوا النور اللذی انزل معنی امنتو باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم ان اللہ و ملائکتہ یسلون عالم نبی یا ایہا الَّذین آمنوا صلوه صلو علیہ وسلم تسلیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حضراتِ دیوکار سب تو پہلے میری ایک عرض اوہ سن لو اے بچے تُسا اگگے بٹھا دیتے نے خود تُسی پچھے بے گئے ہو بڑی میر بانی جدو محفل پاک کراؤ بچے انو پچھے بٹھایا کرو جدو ان آدھا ویڑا آئے گا اے بھی اگے آ جانگے ان انو میری گلدی سمجھ نہیں آنی ان اگگے بے کے سوائے چیخہ مارنے تو کچھ نہیں کرنا بڑی میر بانی تُسی وڈے بزرک بندے اگے آؤ اے نا بچے انو پچھے کرو اے نا بڑی میر بانی کمیر بانی قریب آؤ جنے قریب ہو کہ بیٹھو گے محبتِ چونہائی اضافہ آئے گے بڑی میر بانی پچھوں مندے اُٹھو بھئے اُٹھو بھئے اِٹھو بھئے اُٹھو بھئے اُٹھو بھئے اُٹھا بھا بڑی میر بانی اے اگر بچے اُٹھ رہنا تُسی وڈی اگے آؤ بڑی میر بنی اے خلا پورا کرو اگے تسی بھی اگے آ جو بیسا تھی درونا قریب ہو کے بیٹھو گے انشاءاللہ گلدی زیادہ سمجھ آئے گی حضرات دیوکار قرآن مجید فرقان حمید دی آخرت جڑی آیا کریمہ میں تو اڈے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تا اس آیا کریمہ تو بعد ہر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھن والی دی زبان تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک درود جاری ہو جند ہے لیکن چند زبانہ منو ہلدیاں یا نظر آئیاں نے انو محبت نہیں کہندے پیار نہیں کہندے جدوں میں کوئی محبت نل پیار نل نجاجت نل نیاز مندی نل پیار وچھ ڈوب کے محبت وچھ کھوب کے آقا دی ذات تے درود پاک دا نظر آنا پیش کر دے تے رب کائنات ہوں کو بندہ بڑا ایک چندہ لگتا ہے حضرت وحب ابن منبع رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دینے کہ بنی اسرائیل دی قوم دا ایک بندہ دنیا تو رخصت ہو گیا مریا اس حالت تے بڑا گناہ گارے بدعمالے سیاکارے بدکارے ملے دیاں وڈیریاں پگ بن بندیاں دانیاں تے دناب بندیاں انفیصلہ کیتا کہ اے بندہ بڑا گناہ گارے بدعمالے سیاکارے بدکارے ہونا لگتا باوان تو پھڑیا تو اساں بولنے ہیں بھئی کتے سٹے ہیں روڑی سمجھ دونا کنو آن دے نے ماشاء اللہ پند تھانے سی رہے ہیں سارے سانوینہ تے پتا نا پندوں بار بار گندگی دیٹے اور موکی آن دے نے روڑی تے سٹے ہیں کیوں گناہ گارے بدعمالے سیاکارے حضرت دی وکارے در اونو روڑی تے سٹے ہیں او در موسیٰ قلیب اللہ رابتی بار گئے کتور تے ہم کلام اور واس تے پہنچے عرض کیتی اللہ جمیں اگے تیری بار گئے چونہ آج بھی تیری بار گئے چاہیا جمیں اگے کلام دشرف عطا کرنے آج بھی کلام دشرف عطا کرنے جمیں اگے کلام دی چاشری بخشنے آج بھی کلام دی چاشری بخشنے سب کائنات نے فرمایا موسیٰ تیریاں تے میریاں گلہ تیریاں تے میرا تبادلہ خیال لیتے باد ویٹ بھی ہمدہ رہے گا پہلہ فلاں پنڈ ویٹ جا اٹھے میرا ایک یار روڑی تے پیہ پیلوں دے کفندہ فندہ انتظام کر گیا موسیٰ کلیم اللہ بس لیے چاہے اس بندے نو لگے چکڑوں ملے دیاں مڈے رہے ہیں موسیٰ اے بندہ بڑا گناہ گا رہے اے دا بچپن ساڈے ویچھ گدریا لڑکپن ساڈے چھ گدریا اسی جاننے ہاں اے بڑا گناہ گا رہے بدہ مالے سیاہ کارے بدکارے موسیٰ کلیم اللہ رب لی بار کے چلز گی تھی یاللہ اے ملے ویچھ رہے ہیں اے دنال ماہ حصال اے آیام گدار ہیں وہ اندھے بڑا ہی گناہ گا رہے بدہ مالے سیاہ کارے بدکارے یاللہ تُو آنا میرا یارے یاللہ ملے والے اندھے بڑا ہی گناہ گا رہے تے تُو فرمانا میرا یارے رب فرمانا موسیٰ اے بندے جیڑا کام تیرے دن میں لائے پہلا کام کر کے آ موسیٰ کلیم اللہ روڑی ہوتا چکے ہیں گسل گتا گسل دیر تو بات کفن گتا کفن دیر تو بات جدو دفن کر لیا راب جی بار کے چلز گی تھی یاللہ ہونتے فرمانا چھا اے آندھے نے بڑا ہی گناہ گا رہے بدہ مالے سیاہ کارے بدکارے تے تُو آنا میرا یارے لب فرمانا پیارے اے بندے بلکو ٹھیک آندے نے اے بندہ واقعی بڑا گناہ گا رہے اے باقعی بڑا بادہ مالے اے باقعی بڑا سیاہ کارے پر تیرے رب بھی آج جتا کے چھوٹھ نہیں بولیا اور تیرے تنادل ہونوانی کتاب دوران تیجدوں میں تلاوت کرتا سی جتھے جتھے میرے محبوبتہ نائے ہوندہ سی جو مکیا کھانا لاتا سی آندہ سی تیرا بولنائیں حق دا کلام سونے لکھان تیرے تے درود سلام سونے تیرا بولنائیں حق دا کلام سونے لکھان تیرے تے درود تیرے تے جے بنی اسرائیل دی قوم دا گناہ گار میرے آقا دے نا بھی تازیم کرے تیر رب بکھے اے میرا یار اور نہیں سمجھے اچھی یا خوزوار یہ بنی اسرائیل دی قوم دا گناہ گار میرے آقا دے نا بھی تازیم کرے تیر رب بھی فرماوے اے میرا یارے جے سرکار دا امتی درود پڑے تھے اے ڈی اچھی آواز نہ درود پڑو جتھوں تک تو آڈی آواز جائے او چیز او جگہ قیامت والے دن تو آڈی گواہ بڑھنے اچھی پڑو درود پاک صلاة و السلام علیکم میں تو انوینج نہیں آکھا میں اچھی پڑنے والوں آکھے بھئی اچھی آواز نہ پڑو صلاة و السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ اچھی پڑو صلاة و السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ و سلام علیکم عشق سرکار میں عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں قسم اللہ کی وہ لوگ سبر جاتے ہیں قسم اللہ کی وہ لوگ سبر جاتے ہیں عشق سرکار میں عشق سرکار میں قسم اللہ کی وہ لوگ سبر جاتے ہیں یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں یہ نہ سوچو یہ نہ سوچو یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں وہ تو خوشبوں کی طرح ہاں وہ تو خوشبوں کی طرح ہر دل میں اُتر جاتے ہیں وہ تو خوشبوں کی طرح ہر دل میں اُتر جاتے ہیں عشق سرکار میں اور گر سجا کر حضرتِ انساری نے کہا دیکھے لیتے ہیں ہاں دیکھے لیتے ہیں ہاں دیکھے لیتے ہیں کہ سرکار کی درجہ جاتے ہیں ہاں دیکھے لیتے ہیں کہ سرکار کی درجہ جاتے ہیں عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں قسم اللہ کی وہ لوگ سمر جاتے ہیں قسم اللہ اللہ رب العزت دی حمد و سنا رست پیارے حبیب حبیب کی بریاء شبِ اثراتِ دولا باعثِ ارد و سما والیِ عرب و جم والیِ مدینہ صاحبِ مُعطر پسینہ سرورِ قلب و سینہ راحتِ قلب و جان جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابِ ہی و بارکہ و سلمہ بارگاہِ بے کسپنادِ اندر حدیعِ درود و سلام ارض کرنے تو بعد میرے نہائی تھی واجب الاحترام علماء کرام مشایخِ اُزَّام عاجبِ القدبر پیرِ طریقت جنابِ پیر سید فلحسین شاہ صاحب زیبِ سجدہ استنالیہ بنوال شریف واجب القدر بانیان محفل عزیز بزرگ و دوستو قابلِ صد احترام میری ماؤں بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عاجدی انرانی محفلِ پاک وصلصالائے قبلہ رشید صاحب اُنہ دے متعلقین جیڑے دنیا توں پردہ کر گئیں اُنہ دے اصحالِ ثباب واسطے اور حصولِ برکت واسطے اس معفلِ پاک دائنہ اعقاد کیتا گیا میری دعا ہے کہ ربِ کائنات جیڑے فوت شدگان نے اُنہ دے اُنہ دی کبور ویچ جنت دیاں کھڑکیاں کھول کے جنت دیاں ٹھنڈیاں ہماماں تے مٹھیاں خوشبوہاں نصیب فرمائے تے ربِ کائنات اس معفلِ مبارکہ دے صدقہ اس گھر تے اپنیاں رحمتان تے برکتان دے نزول فرمائے کیونکہ ساڑا اے عقیدہ ہے کہ ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا جیڑا کسے بھی کی متے ٹھٹ دا نئیں دل دی کیاری ویچ عشق دا لا بھوٹا جن ویچ قبر کوئی پھٹ دا نئیں جس گھر ویچ ذکر حبیب ہووے ڈاکو اوس مکان لٹ دا نئیں باویں کلی دا ککھنا روے ناصر ساتھوں دامن حضور دا چھٹ دا نئیں شما کوڑ رہ کے جڑے رین زندہ اے ہو جہاں پتنگان دی لوڑ کوئی نہیں جڑے حدان شریعتیاں توڑ دے نئیں اے ہو جہاں ملنگان دی لوڑ کوئی نہیں ولی اللہ نظر نہ تسخیر کر دے ان اسے پاتے جنگان دی لوڑ کوئی نہیں غازی عشق بلال جیاں چاہی دائے میرے مولانو رنگان دی لوڑ کوئی نہیں غازی عشق بلال جیاں چاہی دائے میرے مولانو رنگان دی لوڑ کوئی نہیں حضرات زیرکار میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساؤ لا یشکا جلیسو ہم اے جڑیاں محفلان کسی سجا کے بیٹھ دیو اے محفلان بد بختان دیاں نہیں ہوں دیاں خوش بختان دیاں ہوں دیاں نے تجے کوئی باد بخت اس محفل وچ آکے پہ جائے وہ بھی باد بخت نہیں رہنگا اینہ محفلان دا صدقہ خوش بخت بن جانتا ہے سبحان اللہ بڑی ٹلی تسی آخ دیو اے ڈی ٹلی سبحان اللہ نرت میں اپنی گڑی تک نہیں پہنچنا میں سانگڑے جانا ہوں جانا ہوں سبحان اللہ اس طرح نہیں آکھنا تو میں تو انہوں آکھاں تو آڑے ناندیاں نبے نیکیاں تو آڑے نامیں عمالچ لکھیاں جانیاں نے یا تو آڑے ناندہ ایک بھوٹا جنتے چلاک جانا ہے تو اسی ٹلی لاتے سبحان اللہ کب ہو نہیں اللہ دی رضا واسطے سبحان اللہ کہنے رب دی پاکی بیان کرنی ہے تو دی رضا واسطے کرنی ہے جدو رب راضی ہو گیا بھوٹے بھی لک جانے نے نیکیاں میں لب جانے ہیں جنت بھی میرے جانے ہیں حضرات دی بکار جمیدہ ایکشن ہوگے ری ایکشن ہو جدہ ہونا چاہید ہے توجہ میری گال اگر توجہ نہ سنوں گے تے سمجھ آئے گی پرانے مجید فرقانے حمید توجہ میرے وال توجہ میرے آقا لی صلی اللہ علیہ وسلم دے چونکہ ذکر دی معفل پاکے میرے آقا لی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ازام مرر تم بے ریاض الجنہ اے غلاموں جدوں میں کوئی توارڈے بچوں جنت دے باغاں مچ جائے تے کوتھوں کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو صحابہ اکرام عرض کر دینے حضور کو جنت دے کیڑے باغات نے جنہ دا ذکر تُسیں فرما رہے ہو جنت دا مقام تے صدرات المنتحائے میرے آقا لی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے غلاموں جدوں میں تُسیں ذکر دیں ہم اے فلاں مچ جا کے بگو گے انجھے ہی ہوئے گا جو میں تُسیں جنت دے باغاں مچوں کچھ نہ کچھ کھا رہے کچھ لوگ ایسے ہوں دیں جنہے فترتی طورتے گندے ہوں دیں زین دے گندے ہوں دیں تُسیں محفلے پاک تو ہیں جاں رہے ہیں باہر جان دے ہی ہونا ہے تو انہوں کے ارلن لو جی ساری رات بیٹھے رہے ہو پیرانوں صادقے ساری رات بٹھا چھڑیا سٹیج تے تُسیں میں جناب تقریران سن دے رہے تھے اللہ تا سن دے رہے تھے لبا تو انہوں کی یہ سوائے رات جاگن تو لے کے کی آئے ہو کندل امال دی روایت میرے آقا نے اپنے یہ دلہ والے ہاتھ اٹھائے اوہ ہاتھ جنہے ہتھانی اکسمہ رب کائنات نے قرآن ایک فرمائین تیر راپ جی بار گئے چھے دعا کیتی ہے ندہ ردہ ہو عبدال اللہ اس مندہ نو آباد فرما اللہ اس مندہ نو تر اتازہ فرما اللہ اس مندہ نو شادہ فرما میرے دے نہیں سوال آیا حال میں تصور اٹھ آقا جی بار گئے چھے سوال کیتا ہے سونیا اے تدس ہو کسے ملک دے صدر واسطے دعائے وزیر آدم واسطے دعائے کسے شہر دے نازم واسطے دعائے یا پینڈ دے چودری واسطے دعائے جواب آیا پامے ملک دا صدر ہوئے پامے وزیر آدم ہوئے پامے کسے شہر دا نازم ہوئے پامے کسے پینڈ دا چودری ہوئے دے پانے کوئی ریڈی مانوالا غریب و تیار ہوئے ندردہ ہو ابدل سامیہ مکالہ دی اللہ او سبندے نو آباد فرما جڑا میرے یہاں گلنہ سنن دے اللہ او سبندے نو آباد فرما جڑا میرے یہاں بڑے ٹلے بول دے جڑا میرے یہاں گلنہ سنن دے تسی کی سنن آئے ہو اللہ اکبر ایدہ مطلب ایوے سرکار نے ایک علمے ساڑھے واسطہ ہی فرمائے اور پھر سویرے اے نہیں آکھنا کیسی تقریر ہوئی ہے واٹکارڈ چڑھے نے آکھیا کی اے نہیں جی پتا سویرے اے جو بھی ایسی کرنا ہے جو سوارڈے کونوں پوچھ لیں تقریر کی میں نہیں کیتی واٹکارڈ چڑھے نے تے آکھیا کی اے نہیں جی پتا پھرمایے وہاں فیدہ پھر اونا گلہ نو یاد کر دے وہاں پھر اپنے دلو دماغے چڑھے جگہ دیں دے واٹدہ پھر اونا لوکاں تک اونا گلہ نو پچھان دے جنہ نو پیلا پتا نہیں ملوم ہویا اسا ہے انا گلہ نو یاد بھی کرنا ہے پھر اونا نو بھی دسنے جڑے معفل پاکے چھے نہیں آئے رب کائنات ساڑی اس معفل نو قبول فرمائے رب کائنات نے فرمائے قل اے معبوب انا لوکاں نو کہے یا اللہ تم کیوں نہیں آخدہ فرمایا معبوب توجہ رب کائنات فرمائے واللدین آمنو بھی سب تو پہلا عمل تو آڈے کڑکی کہ میرے نبی تے ایمان لے کے آگے کی لے کے آگے میرے نبی تے ایمان لے کے آگے وعل توجہ واللدین آمنو بھی وعز روحو پھر محبوب دی تازیر کرو وعز روحو ونصرو پھر جڑا دین محبوب لے کے آئے اس دین نو پھیلانے بیچ محبوب دی مدد کرو واتبا ان نور اللذی انزل ما پھر اوس قرآن دی اتبا کرو کرو اوس کتاب دی پیروی کرو جڑی کتاب اسا اپنے محبوب دی نازل فرمائی ایتھے نور بامانہ قرآن واتبا ان نور اللذی انزل ما او نور جڑا اسا اپنے محبوب دی نازل فرمائی فرمائی حضرات عزیب وقار توجہ فرماؤ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دی اندر جس جس مقام تے بھی محبوب دا ذکر فرمایا پہلے اپنی توحید دا ذکر کیتا ہے بعد وقت اپنے محبوب دی رسالت دا ذکر کیتا ہے لیکن اس پوری دی پوری آیاء کریمہ دے اندر رب کائنات نے کتے بھی اپنی توحید دا ذکر نہیں فرمایا صرف اپنے محبوب دی عظمت دا تذکرہ فرمایا فقط اپنے محبوب دی عظمت دا تذکرہ فرمایا اور رب کائنات نے عیسیٰ قریمہ دی اندر والذین آمنو بھی وازرو ہو ونسرو ہو وطبعن نور اللہ زی انزل ما رب کائنات نے محبت رسول تعظیم رسول پہلے رکھے آئے شریعت نوباد دچ رکھے محبت مصطفیان رب نے پہلہ ذکر کیتا ہے شریعت نوباد اچھ ذکر کیتا ہے یعنی انج کہلو کہ رب نے شریعت نوب عشق دا تابے بنایا عشق نوب شریعت دا تابے نہیں بنایا رب کائنات نے شریعت نوب عشق دا تابے بنایا عشق نوب شریعت دا تابے نہیں بنایا جہ عشق نوب شریعت دا تابے بنایا تے شریعت لا ذکر تلے کردہ محبت لا ذکر بات اٹھ کردہ لیکن رب کائنات نے تسریا لوگو جات 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 تو آٹے قلوب دے اندر میرے مصطفیٰ دا پیار موجزہ نہیں انہی دیر تک قرآن سمجھے جو نہیں آسا گا قرآن کدھو سمجھے چاہے گا جدھو قرآن والے دا پیار سینے میں چھوے بولو قرآن والے دا پیار ہے قرآن والے دا پیار ہے اور ساڑھا ایمان ہے کہ جاد تا کاکہ دی محبت سینے میں چھوے قرآن سمجھ آسکتا قرآن والے دا پیار ہونا ضروری قرآن تے اور بھی بڑے پڑھ دیں پر خدا دی قسم اصل صحیح قرآن ہونا پڑھے ہے جنا مصطفیٰ نڑک پیار کی تک اور ساڑھا ایمان ہے بخشش نہیں ہے صاحبِ قرآن تیرے بغیر بخشش نہیں ہے صاحبِ قرآن تیرے بغیر ملتی نہیں ہے دولتِ ایمان تیرے بغیر ملتی نہیں ہے دولتِ ایمان تیرے بغیر یعنی جد تک مصطفیٰ دا پیار سینے میں چھوے نہیں قرآن سمجھ آسکتا بولو تو صحیح قرآن سمجھ آسکتا جن نے قرآن سمجھنا ہوئے قرآن والے نڑ پیار کر بولو قرآن والے نڑ آج ساڑھے کنوں سوال کرتے ہیں لاؤ جی اے دسو یا جو کچھ میں فلاں وغیرہ تسی مناندے ہو اے کتھ لکھیا قرآن اچھ لکھیا یا نبی دے فرمان اچھے اسیانے ہو گال سونا ساڑھے کن الحمدللہ سمہ الحمدللہ دلائل بھی موجود رہے اسی دلائل دے افبار لا سکنے ہیں پر اسیان سارے دے سارے ہی سرکار دے آشک آشک وہ بولو کیا سرکار دے آشک تے جیڑا یہ آشک اندینہ وہ جیڑا آشک اندینہ وہ نہ دلیلنا منگ دے تے نہ دلیلنا دندہ ہے جی آشک دلیلنا دین لگ پوے او دے عشق اچھے کمی آ جاندی او دی محبت اچھے کمی واقعہ ہو جاندی ہے آشک نہ دلیلنا منگ دے تے نہ دلیلنا دندہ ہے جی میں کہا جی ساڑھے کنوں پوچھ دے ہو بھئی یہ کتھے لکھے ہیں تے اسی چل آنگے سے آبا دی باہر گئے تے انہ دی باہر گئے چند کر آنگے تے تسی تے سرکار دے دور ویچ رہے ہو سرکار دی معیت ویچ رہے ہو جیڑے کم تسی کر دے رہے ہو کتھے لکھے 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 بولو تے سہی سہی بھائی کرام دی دا ساڑھے واقعہ تے حجت دلیل ہے اہلے بیعت اطہار تے حجت دلیل ہے اسا جدوں ساڑھے تے کسے سوال کرنا ہے سہی بخاری تے حدیث مبارکہ توجہ خدابیہ دا مقام ہے میرے آقا لے صلات و السلام دے سارے غلام آقا دی بارگاہ ہے تشریف فرمانے میرے آقا لے صلات و السلام دے غلام سارے دے سارے ہی میرے آقا دی بارگاہ تشریف فرمانے میرے آقا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سفیر بنا کے مکے کا لیا جاؤنا نا جا کے مذاکرات کر سارے غلام آتا دی بار گا ویچ تے مکہ دیاں کافرہ نے عروہ بن مسعود نو کلیا پہ جا جا کے ویخ کے آ مسلمانوں دی تعداد کی نہیں ہے ساڑے نا جنگ کر سکتے نیک نہیں کر سکتے عروہ بن مسعود آیا اے عودوں دی گل پیا کرنا جدو عروہ نے اجے کلمہ نہیں پڑیا آن کے لوک کے وندہ ریا پہ یہ مسلمان کی کر دے نے تے حیران تے پریشان ہو گیا تے دل لیچ خیال کر دے ساڑے ویچ بھی آقا ہوں دے ساڑے ویچ بھی سردار ہوں دے ساڑے ویچ بھی آلا مرتبے والا ہوں دے ساڑے ویچ بھی آلا مقام والا ہوں دے پر جنہ عدب تے احترام اے مسلمان اپنے آقا دا کر دے نے اسی قدی اپنے سردار دا انا عدب نہیں کیتا اوہ ویخ کے حیران تے پریشان ہیں توجہ اوہ ویخ کے پریشان ہیں حضرات نیوکار اور رابع بن مسعود لوک کے مہداریاں میرے آقا نے صلات و سلام تشریف فرمانے میرے آقا دے سارے غلام بیٹھے ہوئے ہیں آشکوں میرے آقا نے صلات و سلام دے غلام آقا لے سلام دی طرف دیکھ رہے ہیں میرے آقا نے جدو مو اپنے مو مبارک ویچوں اپنا لواب خارج فرمائے تھوکوں بارے خارج کیتا ہے غلام تاکچ بیٹھے ہوئے ہیں غلامانے تھلے تلیاں کر دیتیاں میرے آقا دے لواب زمین تا ڈگھن نہیں دیتا میرے آقا دے کوئی غلام آقا دے لواب اپنے چیرے آتے مل دے کوئی غلام آقا دے لواب اپنے جسم تے مل دے کوئی غلام آقا دے لواب اپنے چیرے آتے مل دے حضرات دیوکار جے کسے غلام سرکار دے لواب مجسر نہیں آیا دوسرے پائی دے ہاتھناڑ اپنا ہاتھ ممس کر کے اپنے پدن تے مل گئے اگر میرے آقا غزو فرمایا ہے غلامہ نے غزو دے پہنی دے کترے زمین تے ڈگن نہیں دیتے کوئی غلامیں جے رہاں تے مل گئے کوئی غلامیں جس ہم تے مل گئے میرے آقا لے سلام نے پال مبارک تے چھوائے نے غلام تاکہ چھ بیٹھے ہوئے نے تھلے چاہتنا ویچھا دیتی ہیں میرے آقا دے غلامہ نے سرکار دے کوئی وال بھی زمین تے ڈگن نہیں دیتا کوئی غلام سرکار دے والا نو اپنی تستار بیچ سیند ہے کوئی غلام اپنے کپڑیاں میچ سیند ہے حدرات دیوکار اور واپن مسود نے ویکھیا بے کے واپس جلا گیا کافر پوٹھنے میں پول لب کھول کی بے کے آئے ہیں مسلمان ساٹھے نڑ جنگ کر سکرنے کے لئے ہیں وہ بول کے اندھا کافروں اکل کرو ساٹھے بیچ بھی آقا ہوں لے ساٹھے بیچ بھی سردار ہوں لے ساٹھے بیچ بھی آلام کام والا ہوں لے پارے ناید بسی نہیں کر دے جن ناید اب مسلمان اپنے آقا دا کر دے نے انہیں آکھا کول کی بے کے آئے ہیں انہیں آکھا میں بے کے آئے ہیں مسلمان دے آقا نے اگر لواب خارج فرمایا ملے لے اپنے جسام تے ملے لے اگر آقا نے باگ ترچھوائے نے غلامان تھلے چادران کر دیتیاں ایک آقا دا والوی تمین تے نئی ڈگن دیتا کوئی گولاں میں تستار بیچ سیدھا کوئی گولاں میں کپڑیاں بیچ سیدھا مدرات دیوکار اوربا کن لگا کافیروں میں مشورا دے نا میں یوں نا نا جاند نا کریا جے جڑے اپنے آقا دے تھوکنوں زمین تے ڈگن نئی دیں دے اپنے آقا دے باڑنوں زمین تے ڈگن نئی دیں دے اپنے آقا دے ودودے پانی دے کترے ڈگن نئی دیں دے اکل کرو آپ تے مارے چانگے اپنے آقا دے خون دا کترہ کتی نہیں ڈگن دیں دیں دے اپنے آقا دے خون دا کترہ کتی نہیں ڈگن دیں دیں دے پر اپنے آقا دے خون دا کتنا زمین تے نہیں ڈگن دیں دے سیابا کوئنا پچھو پہ یہ قرآن اچھ لکھے کہ سرکار اکل صلی اللہ علیہ وسلم دے تھوکن زمین تے نہیں ڈگن دینا اور تسی دسوں میں نو کسی مولوی کو آئی تک سنے آنے اور نیا کیا ہوگے کہ قرآن دیا اس آیت دائے ترجمہ پہ سرکار تھکن تے زمین تے نہیں ڈگن دینا یا نبی پاک دائے فرمانے میرے والا نو اپنی دستارہ میں چسینے یا میرے حضود پانی دے قدر زمین تے ڈگن نہیں دینے خدا دی قسم سننیوں نا قرآن تے نا نبی دا فرمانے او نا دے عشق دا تقاضیے اور بولو او نا دے عشق دا تقاضیے قبلہ شاہ صاحب میں حال میں تصور اٹھا جا کے سے آپ کوئن سوال کیتا ہے بولو سینچ کیوں کیتا ہے لوگ کا فتوے لادن چھوک نوچے رہتے مردن وہ بول کہ اندرین عشق کرتا ہے اپنی مرزی دے کم نہ راو اخدار نہ قرآن اخدار عشق کرتا ہے اپنی مرزی دے کم نہ راو اخدار نہ قرآن اخدار اے جو کا دین دا حر تھا تے عشق دا سر اے جو کا دین دا حر تھا تے عشق دا سر نہ قرآن اے قرآن اے جو کا دین دا حر تھا تے عشق دا سر نہ قرآن اے قرآن اے قرآن اے قرآن اے جو کا دین دا حر تھا صاحبہ جائے بڑے مقدرہ لوگوں قیامت والدین ہر ایک دا سبابت نصب ٹٹ جانے میرا سباب بھی قائم رہن ہے میرا نصب بھی قائم رہن ہے اللہ اکبر توجہ حلقہ مریدی میں چھ بیٹھے ہیں فرمادن مریدوں جدو میں دنیا تو چلا جاوان میری قبر نگاری کھوٹنا میں قبر بے ٹٹھ کے کھلو سکنا مرید حیرانتے پریشانے سرکار کبر ویچ بندے نو لیٹائی دے کھڑیاں ہوندہ جواد پیدا نہیں ہوندہ آفرمادنے لوگ کو میں پڑیا میرے آکا ہر کبر چاہ جانے ہر آشک دی کبر چھ میرے آکا نیا جانے ہر آشک دی کبر چھ بھی توجہو ہر ایک دی کبر چھ بھی ہر آشک دی کبر چھ بھی ہوندہ تسی پوچھو گئے جی کیوں ہر ایک دی کبر چھ کیوں نہیں ہوندہ سرکار نے توجہو سادہ ای ایمان ہے سرکار دے امتی تے کافر بھی نہیں سرکار دے امتی تے مشرک بھی نہیں سرکار دے امتی تے مرتاد بھی نہیں سرکار دے امتی تے منافق بھی نہیں ایدہ مطلب سرکار ہار تھاں تے آنگے تو توجہ کرو جتھے میرے آقا دے قدم لگ جانے میں ہوتھے جنم دی آگدہ کی کامی ہوتھے جنم دی آگدہ کوئی کام نہیں میرے آقا نے ہونے ہے تو عاشقہ نہیں ہے کبرہ میں بولو تو صحیح کی نہ نہیں ہے کبرہ میں چاہونا ہے میرے امام آل سنت قسطعیش کے رسالت امام آمد رضا خان فادل بریل ویرامت اللہ را فرمان مریدو میری کبریں نگری کھوڑنا میں کبر میں چھٹکے کھلو سکا مرے درد کا دنے دور کبریں کھڑے ہوندہ جواز بیدہ نہیں ہوندہ آپ برماندنے لوکو میں پڑے میرے آقا نے ہاری آشق دی کبریں چاہ جانے دے میرے آشقے گل کندر جدو آقا میری کبریں چاہ جانے میں گوارا نہیں کردہ میں لیٹی آرما جنہیں ساری زندگی کھڑیاں ہو کے اپنے آقا تے درود و سلام پڑے ایک میں ہو سکا دے آقا کبریں چاہ جان احمد رضا لیٹ یا روے میرے آشق کہنے دے جدو آقایوں میں میں اٹھ کے کھلو جانے اٹھ کے آقا تے درود و سلام دے نگری کھڑے گل میں کھڑیاں ہو کے سرکارت درود پڑھنے میں کیا لازرت لوکان دے فتوے انہیں شروع ہو جانے اے امامِ آلِ سنت کی آگدہ پہا میں کبریں چھلو جانے فرمان دے نے اسی آشق لوکاں ہونا نیا گلہ مل ساڑے کانے جاندے ہی نہیں اچھیا کھو سبحان اللہ ہونا نیا گلہ مل ساڑے کانے نہیں جاندے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دے نا آپ فرمان دے جس تانے اندر جی عشق سمایا جس تانے اندر جی عشق سمایا تے اوٹر دے اپنی ڈورے گیرہ دی اوہ یو گال نئی جے سن دے گیرہ دی اوہ یو گال نئی جے سن دے دیکھ کرنا تو انہیں ڈورے حضرات عدیرکار نارہ بڑا ٹلہ مار دو مارے تکفیس اللہ سالہ حیدر حیدر میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ آقا بولے توجہ ہے کلمہ حق بولیا مکہ پاک لی سرزمین ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں کلمہ حق بولیا سب تو پہلے میرے آقا دی بارگاہ چاہا کے کلمہ پڑھنوالے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دی بارگاہ چاہدر ہو کر ارض کر دیں جتو کلمہ پڑھ لیا توجہ میرے والا حضور دی بارگاہ چاہدر کر دنے حضور ہے یہ کدھی اجازت فرماؤنا تے کدھی مکہ دے چاہو کے چھلو کے دین دی تبلیغ نہ کر لیے میرے آقا نے فرمایا حلاب چھیک نہیں جیڑا ساڑھے نہ لگے جاندہ لوکی ہوتے نہ ظلم تے ستم کر دیں ابو بکر جتو حلاب چھیک ہونگے تے نوا پہ اجازت دے دیں گا غلام نے ناز کیتا میرے آقا فرمایا اچھا یہ تُو زد کرنا ہے تے چل میں ہمیں تیرے ناری چلے میرے آقا مکہ دے چھو کے چلے گئے از رات دیوکار میرے آقا نے صلاة و سلام پہاڑی دے اُتے چڑھ کے ایک پتھر تے کھلو گئے میرے آقا فرمایا کافروں میری چالی سالہ زندگی دی کتاب تو آٹے سامنے میرا پچپن تو آٹے بیچ گودرے ہیں لڑکپن تو آٹے بیچ گودرے ہیں اوہے کافروں میری چالی سالہ زندگی دی کتاب تو آٹے سامنے